مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے ترجمہ و آواز نسیم سعید تینی ہم مدد مامتے ہیں اور پناہ طلب کرتے ہیں اسی پر ہم خروصہ کرتے ہیں اسی کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوگ کر جانا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانتدار رسول ہیں جنہوں نے رسالت پہنچا دی امانت ادا کر دی امت کی خیر خواہی فرمائی اور زندگی بھر کما حقہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے تا قیامت سلامتی اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں آپ پر آپ کی آل پر صحابہ اکرام پر اور آپ کی سنت و شیرت کی پیر بھی کرنے والوں پر حمد و صلات کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بہترین امور نئے اجاز کردہ امور ہے اور ہر بیدات ہمراہی ہے اللہ کے بندوں یقینا اللہ سبحانہ وتعالی کی تاتھ سب سے بہترین منفع اور بہترین کماعی ہے اس کے رضا مندی سب سے بہتر نفع اور مقصود زندگی ہے جنت اونہ پسندیدہ چیزوں سے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور تمہیں تمہارے عزر قیامت کے دن پورے پورے دے جائیں گے پھر جو شخص جہنم سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا یقینا وہ کامیاب ہوگا اللہ کے عوامر کو بجا لاکر اس کا تقویٰ اختیار کرو اور اس کے منع کردہ امور اور جذر توبیخ وانے قاموں سے باز رہو نشاہ جباری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے درو اور ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے درتے رہو جو کس تم کرتے ہو یقینا اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے اے لوگو دمیہ و آخرت کی سعادت بندی بزائے الہی کامیابی و کامرانی امن و امان اور امید و رجا ان سب کا دار و مدار ایمان پر ہے اور ایمان کے حقیقت یہ ہے کہ زبان سے اقرار کیا جائے دل میں اعتقاد رکھا جائے جسمانی آزا کے ساتھ عمل کیا جائے اور ایمان نیکی و اطاعت کے کاموں سے بڑھ جاتا ہے اور گناہ و معصیت کا تکاب سے کم ہوتا ہے اس کے اصول و ارکان یہ ہے اللہ پر اس کے فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر روزے قیابت اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ سیر ویعت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کے نازل کردہ کتابوں پر ریغمبروں پر روزے قیامت پر رکن اور اسلامی عقائد کے اصولوں میں سے ایک اصول قضاء و قدر پر ایمان لانا ہے ایک مسلمان کا ایمان اس وقتہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ نا جان لے ہر چیز اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے عائل مطابق ہی وقو قدیر ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بلا شباہ ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار سے پیدا کیا ہے اور فرمایا اور اللہ کا عقل ایک تئیس شدہ فیصلہ ہوتا ہے مزید فرمایا یقینا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ نا جان لے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوئے گا اور جو نا چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا اللہ کے ارادے فیصلے اور قدرت سے باہر کوئی بھی چیز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرمار دینا کافی ہے کہ ہو جا یہ اسے وقت ہو جاتی ہے تو اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا ہے اور نہ ہی تعلنے والا ہے اور نہ اس کے حقم کے خلاف کوئی فیصلہ سنانے والا ہے اور نہ کوئی اس کی تخلیق میں تبدیل لاسکتا ہے شر و فساد اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور خیر و نیکی کی طاقت محض اللہ کی توفیل اور مدد پر مختلف ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیق پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے وہ حضور پر قادر ہے ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یہ یقین نہ کر لے کہ جو چیز اسے ملی ہے اسے ملے بغیر نہیں رہنے والی تھی اور جو اسے نہیں ملی وہ اسے ملنے والی بھی نہیں تھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ تو ہمیں ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے میں لکھ دیا ہے اور ارشاد فرمایا جو کوئی مسئبت زمین پر یا خود تم پر پرتی ہے وہ اس سے پیش تر کہ ہم اسے پیدا کریں کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بے شکی اللہ کے نزدیک ایسان بات ہے مزید فرمایا اللہ کی خبر کے بغیر کوئی مسئبت بھی نہیں آتی اور جو اللہ پر اقیمہ رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور جابب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مومن نہیں سکتا یہاں تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لیائے اور یہ یقین کر لے کہ جو کچھ اس سے لاحق ہوا ہے چھوکنے والا نہ تھا اور جو کچھ چھوک گیا ہے اس سے لاحق نہیں والا نہ تھا اللہ کے بندوں اللہ نے مخلوقات کی تقدیر ان کی تخلیق سے قبل ہی اتنی ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر بن عاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی مخلوق کی تقدیر لکھ دیتی مصدق الحاکم اور ولید بن عبادہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے پاس اس وقت آیا جب وہ بیمار تھا اور مجھے ان کی موت کا اندیش علاق ہوا تو میں نے ان سے کہا اے ابو مجھے کوئی نصیحت خاص کی جئے انہوں نے کہا مجھے بیٹھاؤ جب انہیں بیٹھایا گیا انہوں نے کہا میرے بیٹھے تو بیمار کا مزا چک ہی نہیں سکتے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حقیقی مارے پر اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم تقدیر پر خواہو خیر ہو یا شرح ہو ایمان نہ لاؤ میں نے کہا ابو جان مجھے تقدیر خیر و شرح و علم کیسے حاصل ہوگا انہوں نے کہا تم اس بات پر یقین رکھو جو تم سے چھوٹ گیا وہ تمہیں مننے والا ہی نہیں تھا اور جو تمہیں ملا وہ تم سے کبھی چھوٹ دی سکتا تھا بیٹھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہی نے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا لکھو جب اللہ نے اس کو حکم دیا تو اس نے ہتنا شروع کر دیا یہاں تک کہ قیامت تک چوبی پیش آنے والا ہے اس کے لکھ دیا میرے بیٹھے اگر تمہاری موت اس حالت پر آئے کہ تمہارا ان چیزوں پر ایمان نہ ہو اور تم جہنم میں داخل ہوگے مسلم احمد لوگو قضاء و قدر پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی یعقیدہ رکھیں کہ قضاء و قدر کی کروہت و شرینی اور خیر و شر اللہ رب العالمین کے ارادے خدرت اور مشیح سے خارج نہیں ہے قضاء و قدر کی شرینی اور خیر و بھلائی اللہ کی تقدیر ہی سے مقایل ہوتی ہے جو اسی اللہ رب العالمین کی فضل و کرم انعام اور اس کے حسان مہربانی کے نتیجہ ہے اور قضاء و قدر کی کروہت یہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے اسے اس میں مرتلا کرتا ہے البتہ اطاعت و فرماورداری خیر و بھلائی کے سبب اور معاصی و ضرور کا اعتقام شر و فساد کا موجب ہے کیونکہ جزا و بدلہ ویسا ہی ملتا ہے جیسا عمل ہوتا ہے یہ شاہ جبالی تعالیٰ ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز اس لعمت کو نہیں بدلتا جب جو اس نے کسی قوم کو دیکھی جب تک وہ خود اپنے دنوں کی حالت نہ بدلے اور اس لئے کہ اللہ اصلے والا جانے والا ہے اور فرمایا اور تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے دھوئے کاموں سے آتی ہیں اور وہ بہت سے دناہ معاف کر دیتا ہے اور تمہارا فروردگار کسی پر ضرور نہیں کرتا انتا اطاعت و فرموبرداری کا کام اللہ رب العالمین ہی کی توفیق سنجام دیتا ہے جبکہ ماں سے دونوں فرمانی کیا کام اللہ کی طرف سے اسے چھوڑ دینے کا نتیجہ ہوتا ہے اور صادق مند وہی ہوتا ہے جس کے لئے صادق مندی وہ کچھ وقت بھی پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے اور بدبخت وہ ہے جس کے لئے بدبخت بھی پہلے ہی مقدر ہو چکی ہے ابن مسرود رضی اللہ عنہ صلویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا جو صادق و مصدوق ہیں یہ انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن یا چالیس رات تنجمہ رہتا ہے پھر وہ دون کی کی بن جاتا ہے پھر وہ گوشت کا لوتنا ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے چار چیزوں کا حب ہوتا ہے فرانچ وہ اس کی روزی اس کی موت اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت یہ سب نکھ لیتا ہے پھر اس میں روپ سوٹتا ہے اور تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے دنگام صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزک والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزک میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح ایک شخص دوزک والوں کے عمل کرتا ہے اور جب اس کے اور دوزک کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے بخاری و مسلم اللہ رب العالمین پرانی قریب جو ہمارے لئے بابرکت بنائیں اور ان کے اندر جو امکام جو عبرتیں اور نسائت اور دیو سے ان سے ہمیں خیدہ پلچائیں اللہ سے مغفرت طلب کرو میں بھی مغفرت طلب کرتا ہوں وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے تمام تعریفیٰ جس کی خدرت غیر معمولی ہے جس کی مشیط عظیم ہے جس کی عدمت غالب ہے جس کی بات سچی ہے جس کی رحمت عام ہے اور جس کی نعمت مکمل ہے باق ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تم سب لکھائے جاؤگے لوگوں عضا و قدر پر ایمان میں یہ بھی داخل ہے سبر اور عظاملتی کو لازم پکڑا جائیں اور ناراضی اور آہ و بقا سے اجتناب کیا جائیں جیسا کہ حضرت عبدالبریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی خص رکھو اور اللہ سے مندت مانگو اور عاجز نہ بنو اگر تم پر کوئی مسئیبت آ جائے یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ اگر شیطان کی عمل دخل کا دروازہ کھول دیتا ہے اسے بخاری نہیں رویت کیا ہے جو اپنی تقدیر سراجی ہو گیا جو اس کے لئے رضا و خسی ہے اور جو ناراض ہو گیا جو اس کے لئے ناراض بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پوچھا سکتا اللہ کے بندو جو شخص اللہ تعالیٰ کے نور اور مومن کی وسیرت سے دیکھے گا وہ ہر پریشانی جو اس کو لائک ہوگی اس میں اسے خیر کا پہلی نظر آئے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اور وہ سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو نہ پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لئے بری ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے حضرت سبحی بن سران اور اللہ عنہ اس روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشاہد فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملے میں خیر ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں اسے جب خوشی ملتی ہے جو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی انسان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے اس حدیث کو مسلم نے رویت کیا ہے در حقیقت اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں سے جس بدلے اور جزا کا وعدہ کیا ہے صرف وہی پریشانیوں اور مسیبتوں کے اثرات پر پردہ ڈالنے کے لئے کافی ہے قرآن سے مسیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے والوں کے لئے خوش خبری سنائی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے کہ جب انہیں کو مسیبت لائک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی رنایات اور رحمتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں اور فرمایا بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا عجر بلا حساب دیا جائے گا اللہ کے بندوں قضاء و قدر پر ایمان رکھنے سے ذہن کو سکون اور نفس کو راہ دیلتی ہے اللہ کا ارشاد ہے تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کا افسوس نہ کرو اور جو نعمت اس میں تمہیں عطا کی ہے اس پر نہ اترایا کرو اور آصر اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تمہیں کوئی لقصان پہنچے یہ نہ کہو اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے وہ جو چاہتا ہے قضاء و قدر پر ایمان لانے سے اللہ رب العالمین پر یقین اس سے لگاؤ اور اس پر سچے توقع کرنے اور اس کی طرف متوجب جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہر چیز قضاء و قدر کے حساب سے لکھی قرم ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس روضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ اسی درمیان آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں تم اللہ کی حقوق کا خیال رکھو اللہ کو اپنی سامنے پاؤ دیں اور جب مانگو تو اللہ ہی اسے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی اسے مدد طلب کرو اور اس بات کو جان لو کہ اگر تمہ مخلوق بھی تمہیں فیدہ پہنچانا چاہے کہ تمہیں اتنا ہی فیدہ پہنچا سکتی ہے جتن اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے اور اگر سب ملکر بھی تمہیں نفصان پہنچانا چاہے کہ تمہیں اتنا ہی نفصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے قلم اٹھا لیا دے اور صحیحے کشک ہوتا ہے اور جان لو تو مدد صبر کے ساتھ ہی آتی ہے اور پشاعت کے تندی پر آتی ہے اور یکی مشکل کے ساتھ ہی آسالی ہے اس حدیث کو تردیزی میں حیات کیا ہے اے اللہ تو ہمیں اپنے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہونے والوں اور تقدیر کے سامنے سر تسلیم ہم کردینے والوں میں سے بنا دی اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے اور مزین کر دے کفروسس اور نا فرمانی کو ہمارے مستیف مقبو بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سامن فرمان اے اللہ اے دل کے فیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دل پر ثابت رکھیں اور اپنے تاکیت رکھیں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت لینے کے بعد ہمارے دل تیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس انفجدہ فرمان یقین الکون برا عطا کرنے والا ہے اے اللہ ہوا اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اپنے مواحد بندوں کی مدد فرما اس ملکوں اور تمام اسلامی ملکوں امن و عاشقی کا جہورہ بنا اے اللہ ہوا اپنے مواحد بندوں کی مدد فرما اے اللہ ہوا ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما ہمارے غراء کی اسلام فرما اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمائن شبی سرین کی حسوسی تحصیح عطا فرما ان کی تائید ونسرت فرما ان کو صحت و آفیت عطا فرما اے جہانیوں کے فالنہار اے اللہ ان کو اور ان کے والی آہد کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اے دعاوں کو سننے والے اے اللہ ہمارے عمال کو قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری توبہ کو قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم